ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل جیم جی آپ سب کا میک جن میں فیر سے سواہ گاتی تو آج میں بنانے والی ہوں شاہی پانیر کی ریسیپی تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے پیاس کے اوپر کی سکین یعنی کی چھل کے نکال لیے اور اس کو میں اس طرح سے چوپنگ بڑ پہ کٹ کر رہی ہوں تھوڑے میڈیم پیسز میں اور اس کو ابھی ہمیں کٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم ٹماٹر بھی سیم طریقے سے کٹ کر لیں گے کیونکہ سب سے پہلے ہم لوگ بنا لیں گے اس کی گریوی تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے پیاس کٹ کر لیے ہیں اور ہاں دوستو اب تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے دوستو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آگے بھی آپ میری سارے ویڈیو نئی ریسیپی آپ سب دیکھ سکتے ہو اور بیل آئیکن کو ضرور سے دبائیے گا تاکہ سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا تو آپ میری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہو تو اسی طرح سے میں نے چماتر بھی کٹ کر لیے ہیں تو اب میں اسی طرح سے ہری مرچ بھی کٹ کر رہی ہوں ایک میں نے ہری مرچ لیے ہیں یہاں سے چار سے پانچ میں نے میڈیوم سائز کی پیاس لیے ہیں اور یہاں پہ میں نے چار سے پانچ میڈیوم سائز کے چماتر کو بارک اچھے سے کٹ لیا ہے میڈیوم چوپٹ کر لیا ہے یہاں پہ میں نے ایک انچ ادرک کا ٹکڑا بھی اچھے سے کٹ لیا ہے تو سب سے پہلے اس کی ہم گریوی بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک مکس جار لے لی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم پیاس ڈال دیں گے یہاں پہ ہمیں پانی ایڈ نہیں کرنا ہی ایسے ہی ہمیں اس کی گریوی بنا لینی ہے تو یہاں پہ میں نے مکس جار میں سارے پیاس ایڈ کر دیئے تو اس میں ساتھ میں ہی میں نے ادرک اور مرچ بھی ایڈ کر دیئے کیونکہ وہ تھوڑے سے ہی ہے تو اس میں ساتھ میں ہی اچھے سے وہ کرش ہو جائیں گے تو اس کو ابھی ہمیں اس طرح سے چار کو فٹ کرنا ہے اور مکسے جار میں لگا کے ابھی اس کو اچھے سے اس کی گریوی بنا لینی ہے تو یہاں پہ گریوی ابھی بن جائے گی اس کے بعد ہم سیم طریقے سے چماتر کی بھی گریوی بنا لیں گے تو ابھی ہماری گریوی بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو اس کو ابھی ہم ایک بول میں نکال لیں گے تو یہاں پہ میں اسی طرح سے بول میں گریوی کو سب سے پہلے نکال لے رہی ہوں اس کے بعد ہم سیم جار میں دوسری ٹوماٹر کی گریوی بھی ہمیں بنانی ہے اس لئے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ اس کو نکال لیا ہے تو ابھی سیم جار میں میں ٹوماٹر ڈال رہی ہوں یہاں پہ ٹوماٹر تھوڑے زیادہ ہے تو یہ میری جار تھوڑی چھوٹی پڑ رہی ہے تو اس لئے آدھے میں ابھی اور آدھے اس کے بعد میں یعنی کہ ہم دو بنچز میں ابھی یہاں پہ ہماری ٹوماٹر کی گریوی بنائیں گے سب سے پہلے میں نے آدھے ٹوماٹو ریس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور اس کو ہم یہاں پہ کیپ بند کر کے اس کو اچھے سے ہم مکس جار میں فکس کر کے اس کو بھی اچھے سے ہم اس کی گریوی بنا لیں گے اس کے بعد ہی ہمارا باقی کا کام ہوگا نا تو سب سے پہلے تو ہمیں یہی بنانا ہے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ چھومیٹو کی گریوی بنا لیا یہاں پہ میں پلس موڈ پہ اس طرح سے کر رہی ہوں تاکہ کوئی بھی بڑے ٹکڑے نہ رہے جائے تو یہ ہماری گریوی بان کے ریڈی ہو گئی ہے تو اس کو ابھی میں ایک ایمٹی بول میں اس کو نکال لے رہی ہوں اور سیم طریقے سے ہم دوسری بھی بچھی ہوئے ٹوماٹر کی پیوری ایسا ہی بنا لیں گے تو باقی کا بھی میں نے دوسری بار کا بھی بینچز میں سیکنڈ بینچ میں بنا لیا ہے تو یہ ہماری ٹوماٹو کی پیوری بن کے بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہو اس طرح سے کیونکہ کیا ہے کہ ہماری جرہ سے بھی پیوری ویسٹ نہ جائے اس کے میں یہاں پہ اس طرح سے اس کو مکس کرنے کے بعد اچھے سے اس میں ایڈ کر دوں گی یہاں پہ میں نے بلکل سراسا ہی پانی ڈالا ہوا ہے ایک سے دو چمت جتنا اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے نکال لیتے ہیں اور تھوڑے سے کاجو اور پنیر یہاں پہ میں نے کاجو اور پنیر لے لیے ہیں اب یہاں پہ ہم اس میں ڈالنے والے کاجو لے لیں گے تو یہاں پہ میں نے کاجو لے لیے ہیں اس کو میں یہاں پہ ایک کپ کاجو لے رہی ہوں یہاں پہ میں نے اس طرح کے ہٹوری کے ناپ سے لیا ہوا ہے یہاں پہ میں نے ایک کپ تک کے کاجو لے لیے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور یہاں پہ ایک میڈیم سائز کے کڑائی لے لیے ہیں کہ اس کے فلم ہم اون کر دیں گے اور کڑائی میں میں دو ٹیبل سپون گھی ایڈ کر رہی ہوں میرا کرکہ بنیا ہوا ہی گھی ہے یہاں پہ دو ٹیبل سپون گھی ایڈ کر دیں گے اور گھی کو اب تھوڑا گرم ہونے دیں گے تو اب جب ہمارا گھی گرم ہو جائے تب ہم باقی کی آگی کی پروسس کریں گے یہاں پہ ہمارا گھی گرم ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ کاجو کو یہاں پہ اچھے سے بھون لینا ہے گھی میں ہم جب تک یہ گولڈن براؤن ہو جائے تب تک اچھے سے اس کو کرسپ بھی بنا لیں گے تو اس طرح سے ہی اس کو ہمیں گیس کی فلم ابھی ہمیں لو تو میڈیوم ہی رکھنی ہے اور اس کو اچھے سے بھون لینا ہے تو اسی طرح سے ہی ہمیں کاجو ہمارے بھون گئے ہیں تو اس کو ہم ایک باول یا تو ایمٹی کٹوری میں نکال لیں گے تو میں یہاں پہ سارے کاجو نکال لیں گے اور لاسٹ وار میرے تھوڑے ہی گرم ہونے کے کاران تھوڑے زیادہ براؤن ہو گئے ہیں ایک دو تو ابھی ہم نے یہاں پہ گرم گی میں ہی تیج پتہ لونگ دال چینی کا ٹکڑا دو چھوٹی ایلائی چی یہاں پہ تھوڑا سا ون ٹی سپون چیئی را ون پینچ ہینگ اور یہاں پہ تھوڑی سا میں لسن کی پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں لسن کی چٹنی لال ملچ کا سکا پاوڈر ڈالی ہوئی یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں ہماری پیاس کی پیوری ایڈ کر دینی ہے اور اس کو اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے تاکہ ہمارا جو گئی والا اس میں اچھے سے تڑکا لگ جائے تو اس کو اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے اور گیس کی فلیمہ بھی ہمیں لو ٹو میڈیم ہی رکھنی ہے تو سب سے پہلے اس کے ہم مسالے کر لیں گے تو یہاں پہ میں سواد انوسار نمک اس کو اچھے سے واپس سے ہم مکس کر لیں گے نمک ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو سبچی ہوتی ہے ہماری جو پیسٹ پیوری ہوتی ہے وہ جلدی سے اس میں پکنے لگتی ہے اب یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ہاف کیسپون ہلدی پاوڈر تاکہ ہمارا جو ہلدی کا کلر ہے وہ اچھے سے اس میں رچ جائے اور ہلدی بھی اچھے سے اس میں پک جائے تو ابھی ہم نے یہ ساری دو انگریڈینٹس ڈال دیئے ہیں تو ابھی اس کو ہم ڈک کے کوک کر لیں گے یہاں پہ میں دو سے تین منٹ کے لیے اس کو پکا لوں گی اب دو سے تین منٹ ہو گئے تو اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ایک دم گھی سائٹ سے چھوٹنے لگا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے معنی کہ ہماری پیاس کی پیوری اچھے سے پک گئی ہے ہماری گریوی یہ پیاس کی ریڈے ہو گئی ہے تو اب اس ٹائم پہ ہم ہمارے ٹماتر کی پیوری یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے ہم مکس کر لیں گے چمچ کی مدد سے تو اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ہمیں تاکہ ہماری دونوں پیوری ایک ساتھ اکٹھی ہو جائے مکس اچھے سے ہو جائے تو ابھی ہمیں اس کو ڈک کے واپس سے دو سے تین منٹ کے لیے پکا لینا ہی تب تک ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اندر ڈالنے والا ہمارا پنیر جو ہے وہ اچھے سے ہم یہاں پہ پیسز میں کٹ کر لیتے ہیں تو ہمارا ٹائم بھی بچ جائے گا اور سائیڈ میں ہماری وہ پیوری والی ہماری گریوی بھی ریڈی ہو جائے گی تو یہاں پہ میں نے اس ٹائپ کی یہاں پہ پیسز کی ہوئے آپ چاہو تو اپنی ساپ کے پیس کر سکتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو تب تک ہماری اچھے سے ٹاماٹر کی پیوری بھی پک گئی ہے تو اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور یہاں پہ ہم اب ایڈ کر دیں گے باقی کا مسالہ تو یہاں پہ سب سے پہلے میں کشمیری مرچ ڈال رہی ہوں میں نے یہاں پہ ون ٹی سپون لال کشمیری مرچ لیے جس سے کیا ہوگے کہ یہ زیادہ سپائس ہی نہیں ہوگی اور یہ اچھی لگے گی یہاں پہ میں ایک چھوٹا چمت جتنا ٹومیٹو سوس ٹومیٹو کیچپ ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ میں امول کی فریس کریم یوز کر رہی ہوں آپ اگر آپ کے پاس امول کی کریم نہ ہو تو آپ آپ کی گھر کی کریم دودھ کی یوز کر سکتے ہو پر اس میں آپ دودھ کی فریس کریم ہی ایڈ کرنا تو یہاں پہ میں نے دو بڑے چمچ 2 ٹیبل سپون دودھ کی کریم ایڈ کر دیئے اور اس کو اچھے سے ابھی ہم مکس کر لیں گے دیکھ رہے ہو کتنا بڑیا کلر آیا ہوا ہے ہماری سبجی کا اس کو ابھی ہم تھوڑی دیر اور پکا لیں گے تو یہاں پہ ہم نے گیس کی فلم میڈیوم ٹو لو رکھیے یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں گرم مسالہ تھوڑا سا 1 ٹیسپون جتنا اور اس کو اچھے سے واپس سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ کیا ہے کہ ہماری سبجی میں بہت بڑیا کھسپو آئے گی گرم مسالہ آپ ہر بار لاسٹ میں ہی ایڈ کرنا تاکہ اس کی اچھے سے کھسپو آئے یہاں پہ تھوڑی سی میں کسوری میتھی ایڈ کر رہی ہوں اس کو میں نے دونوں آسٹھوں سے گس کے یہاں پہ ڈال دیا ہے اب واپس سے اچھے سے اس کو چلا لیں گے تاکہ ہماری کسوری میتھی کا ٹیسٹ وہ پوری سبجی میں آ جائے اب باری آتی ہے پنیر کی تو اب جو ہم نے جو پنیر کٹ کیے ہوئے رکھے تھے وہ یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو واپس سے ہم سبجی میں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تو ہے نا بلکل آسان طریقہ تو آپ گسٹو اگرہ بھی آ جائے تو آپ گھر پہ ہی بنا سکتے ہو آسان سے اکدم آسان طریقے سے ساہی پنیر اور ان کو کھلا بھی سکتے ہو اب یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا بٹر کیونکہ بٹر کا ٹیسٹ اس میں بہت ہی بڑی آتا ہے تو یہاں پہ ہمیں بٹر ایڈ کر کے اس کو واپس سے اچھے سے ملا لینا ہے اور یہاں پہ ہمیں اپنا کاجو بٹر اپنے آپ ہی میلٹ ہو جائے گا تو اس کو اسی طرح سے چلاتے ہوئے ہمیں گرم سبجی میں اسے ہی چھوڑ دینا ہے تو وہ اپنے آپ ہی گرم ہو جائے گا اور پیگل کے میلٹوں کے اس میں اچھے سے مکس ہو جائے گا تو اس میں ہم نے کاجو بھی ڈال دیا ہے سب ہم نے ڈال دیا ہے تو دوستو کسی لگی میری آج کی ریسپی آپ اس کو روٹی یا تو پراتے کے ساتھ انجوئی کر سکتے ہو تو اب میں ملتی ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی فرینڈز ٹیک کیر